بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی آئی کے ایک جذباتی کارکن جب آئے گا عمران بڑے گی شان بنے گا نیا پاکستان پی ٹی آئی کا پاکستان کو سب سے بڑا تحفہ اس کی شکل میں نہ ڈاکٹر بنایا یوت کو نہ انجینئر بنایا یہ صرف دانسر بنایا پی پلس پارٹی کی ایک جیالی جیئے بھٹو جیئے بھٹو اور میاں شہباز حریف صاحب میں جب انشاءاللہ انشاءاللہ دوہزار تیس میں میں پاکستان کے پہلے وزیراعظم کا حلب اٹھاؤں گا یہ اگلے دنی سیمبلی ہیں ٹوٹے جنگی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ایم بنیں گے دوہزار تیس میں نون لیگ کی طرف سے اور اور آپ بنیں گے بڑے میاں ساب بھی تو بن سکتے ہیں نہیں نہیں بڑے میاں ساب اب نہیں بن سکتے ہیں وہ اب بہت بڑے ہو گئے ہیں نہیں وہی بات ٹیک ہے کہ وہ ناہل بھی ہو چکے ہیں مگر پاکستان پاکستان کی پولٹیکس پاکستان کا نظام ہم سب اس سے آجنا ہے کہ ایک شخص کے ملک میں آنے پر پابندی ہوتی ہے کچھ عرصے بعد وہی شخص ملک چلا رہا ہوتا ہے ہمارے تو تاریخ رہی ہے یہ واہ 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 کیا کیا بات کہی آپ نے تاریخ تو ہماری یہ بھی رہی ہے کہ جو پجاب کا پجاب کو وزیر اعلیٰ بنتا ہے وہ انشاءاللہ وزیر اعظم بھی بنتا ہے اور وزیر اعظم بڑھ کے دکھائے گا تُسی ایس تریخ نو چھڑو لیڑی نیب دی اگلی تریخی ہو یاد رکھو یاد ہے یاد ہے جنا نیب پاکستان مسلم میں نون نو یاد ہے کسے پارٹی رہا وہ تھے چاہ وری سے پوچھتے مجھے تو اس وقت آپ بھی نیب کے افسر لگ رہے ہیں سوڑے اس پروڑے پروڑا مجھے کچھ آدھا وکفاریوں دا اس وقت جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں 23 ستمبر ہے آج تو آپ کی سالگرہ بھی ہے آج آپ کو مبارک ہو ہم بھی اگر پی ایم ہوتے نام ہمارا ہوتا پی ایم پی ایم کھانے کو ملتے لڈو دنیا کہتی ہیپی بار ہیپی بار ہیپی بار ہیپی بار ہیپی بار اچھا یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں اگر میاں نواز شیم صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے پی ایم مریم نواز صاحبہ ہوں گی تو آپ کا فیصلہ کیا ہوگا میرے خیال تُسی بریک ریلو میں اتنا نو بات چھو دا سمی ابھی آپ کراچی گئے اور جب آپ نے کراچی کی جلسے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے قومی حکومت کی بات کی تو مریم اورک زیب صاحبہ نے کہا آپ پارٹی کے صدر ہیں وہ کتنی جونئر ہیں آپ کی پارٹی میں اور انہیں کہا کہ یہ آپ کے ذاتی خیالات ہیں تو کیسے صدر ہیں آپ پارٹی یہ ہوائی صدر نا صرف مریم کی بات کو کبھی کبھی سیرز رہی تھا مریم نواز صاحبہ کی بات کو نہیں مریم اورک زیب کی یہ بتائیے یہ تقریباً ستر برس کا ہو کر کیسا محسوس ہو رہا آپ بار بار ستر کرنا ضروری ہے جناب کڑا پنجی سال بڑا میرا اہمی کوئی دو گزالدہ پھر لی وہ لیدہ گھلے تو اسی اپنی فریشنس سانسوں کے کیم کی تھی ہے میں چاک جاک کے اپنا خنہ خرام کر نہیں آپ کی جو مہنے میں بول رہا ہوں میں اہجے بول رہے ہاں اور صاحب کا نہیں آنڈ والا بڑا میں آپ کی بات کی تائید کرنے جا رہا تھا وہ تو کرنا جو میں کھوانا دو باری ستر کہہ کہ میری یادہ شہدر ادھر کرتی تعریف کرنے جا رہا تھا آپ کی کہ آپ کی محنت تو سارا جہان مانتا ہے آپ کے مخالفین بھی یہ مانتے ہیں کہ آپ نے پنجاب میں بہت محنت کی اور دن رات ایک کی آپ سر جی پنجاب جیتا ہے انہی محنت کیتی ہے چار چار کینٹے تھے ناشٹر یہ انتظار کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا خوبصوت گلگتی انہوں بار کرتے نہیں یاد میاں سا بڑی محنت سے کام کرتے تھے جو ڈیو کریڈٹ ہے کسی کا وہ دینا چاہیے کسی کے خلاف اختلاف میں بھی حد سے نہیں بڑھنا چاہیے جو کمی ہو جو کوتائی ہو وہیں تک رہنا چاہیے اسی پر تفسرہ کرنا چاہیے ان پہ سو الزامات آپ لگا لیں مگر بہرحال جس طرح سے انہوں نے پنجاب کو سرف کیا تو ساری دنیا مانتی انہوں نے کھے سرف کی تا پنجاب لو پنجاب دا بیڑا خرک کر کے رکھتا میرے کردے ہو تو اور انہوں نے پول بناتا ہسی تھلے نہاڑی ساکتے لوگ انہوں نے کھنڈے ہیں انہوں نے اے پوڑتے نا پا تو بیسے ہی نہیں ناوندہ چکر خدا دا کر میرے کردے ہو تو پولن گایا جنا گندہ تو اٹھا کر رہے وہ تو کو کان ہی لنگ دا برگے پول دے ہو تو کھتا جا رہے ہوئی سپیٹ نہ لنگ دا ہوئی کچھ خدا دا خوف کر دا اچھا میرے صاحب ناراض دو ایک منٹرے ہوئی اپنا کار صاف کرو ہوئی میں ایک دن ٹائم کر کے تیرے کاردے اٹھو اینج کر کے پول تو لنگنا ہے اور تھلے تھک کے پیٹی اے ایسی بات کر سکتی ہے کہ پول کیوں گنائے نہیں 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 بے شمال لوگ یہ بات کرتے ہیں بلکل جی میری پوپی دا کار چپور جی سی انشہ درے رینڈ دی یہ دی پوپی پولے لارج پھڑتی نہیں دی دیکھیں میاں صاحب بات یہ ہے کہ شہروں کی ترقی بہت ضروری ہوتی ہے اس حوالے سے جو ضروری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کسی شہر میں وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے مگر اس کے لیے شہر کا ناک نقشہ نہیں بگاڑا جاتا ہے شہر کی جو تاریخی امارتیں ہیں ان کا ویو برباد نہیں کیا جاتا اور پھر شہر بھی کیسا لاہور جیسا شہر آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے پینڈ کھڑتا انہوں پیٹھی ہے یہ نہیں دیکھتا نہیں پرویز الائی صاحب کے دور میں جو انڈر گراؤنڈ ٹرین والا پلان بنا تھا اگر آپ اس پر جاتے تو ٹریفک کے مسائل بھی حل ہوتے لوگوں کو بہتر اور سستی سواری بھی میسر آتی شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے اور شہر کا حلیہ بھی برباد نہ ہوتا خاص طور پر شہر لاہور کے جو ثقافتی اور تاریخی خد و خال کو نقصان پہنچا ہے اس کا عزالہ کون کرے گا میڑا غرق کرتا جنگلیں آتے سڑکنی کراس کا جی منیر صاحب دیکھے رہے یاد آتے ہیں آہ منیر کسی سمجھے منیر منیر نیائی صاحب کی ایک نظم یاد آگیا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں جو ہویا ہو ہونا ہی سی نہیں یہ بھی نہیں ساتر دا میں نے کہہ رہے ہو حافظہ دوڑا خراب ہو رہا اچھا وہ آج در دن بھی اہم ہی لنگیا نہیں پھر کون سی اور پھر سے چلے جاؤ منیر صاحب دی شروع شروع والی نظمہ تیز ہوا اور تنہا پھول میرے خلط اسی عصری ٹاپ گئے ہو اچھا آپ بتائیں کون سی نظم کی بات کر رہے ہو منیر صاحب فرمادے نے تیتر کے دو آگے تیتر تیتر کے دو پیچھے تیتر آگے تیتر پیچھے تیتر بولو بولو کتنے تیتر یہ منیر نیازی صاحب کی نظم نہیں ہے اچھا میں پھر عمران نیازی صاحب دیو ہم تو پتا ہے کہ عمران نیازی صاحب شیران دی لت واقعے میں توڑ دینے وہ کراپٹ لوگاں بھی لت توڑ دینے اے دیو تو تھوڑی دی رستے ایٹ راک دیو آپ کا یاد ہے کہ یہ پیچھے دنوں سیڈرل ایشیا کا دورہ جب عمران نیازی صاحب کر رہے تھے چلسے کے دوران ایک مندے نے شیر کر کے مشہرہ یعنی کے شیر کین دی کوشش کی تھی ان سے اس وقت بزنس کی باتیں کریں شیر اوشاری بات بھی ہوگی انشاءاللہ وہ نون لیگ دا شائر تھی شکر کرو انہوں پھڑوایا نہیں ہے گاڑے پروگرام چلات تمہاراں دی جازت آئے آپ اور میں میں اور آپ ہم ہیلیکاپٹر میں یاد ہیں کافی سارے سفر یاد ہیں اولا اولا کیڑا تھی آپ باولپور بھی گئے تھے جب میں نے آپ کو پوچھا کہ اپنا کچھ کھانا پی تھی صاحب انہوں میں چال دے ہیلیکاپٹر جنہوں تھیلے سوڑ دینا آپ کو آپ کو غلبن یاد ہوگا کہ آپ کا میرا سرینگ پھس گیا تھا شیر او شہری میں اور پائلٹ سانوں ایران دے بارڈر تھیلے گیا تھا لیکن جائے جا جائے 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 یہ نہیں دیر تک یہ مشہرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جائے جائے ویسے یہ ہیں اچھی کمپنی وہ جو آپ کا اس وقت کا سنایا ہوا شیر اس وقت میں انہوں لائٹ لے رہا تھا آج اس موقع پہ اور اس وقت جو سینیریو بنا ہوا ہے آپ کا شیر بالکل اس پہ فٹ آتا ہے کون سوال ہے کیا بات ہے جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا نہیں یہ بدلیں گے تب بدلے گا یہ بتائیے ابھی آپ نے ذکر کیا نیب کا جب آپ کے پاس صاحب کی پارٹی کے پاس اختیارات تھے پر آپ کی پارٹی نے احتساب کے نام پر اپنے مخالفین کے ساتھ کون سا کم کیا تھا ایف چاری ویس سال بعد باہر آئیجے پیل کو تیائے نہیں سی جا رہا آپ اندازہ کریں کہ اب وہ انتہائی قریب ہیں آپ کے خانوادے کے رشتداری ہے ایسیف الرحمان صاحب کی ان کا نام احتساب الرحمان پڑ گیا تھا زرداری صاحب کی تو زبان کٹوانے لگے تھے یہ لوگ جواب دیجئے نا اس بات کا تو زبی دے ہو تو زبی تنخال نہ دے ہو دے ہو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب نے یہی کیا یہی اس گورنمنٹ میں ہو رہا ہے یہی آپ نے کیا یہی پیپلز پارٹی نے بھی کیا اپنے دور میں اور جو بات آپ تینوں میں حمد نہیں ہے کہنے کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیب کے قوانین کے بارے میں جب یہ سوچا جاتا تھا کہ اس میں تبدیلی لائے جائے تاکہ سیاسی مقاصد کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے نیب کو استعمال نہ کیا جا سکے تو وہی خفیہ ہاتھ آپ کو روک دیتے تھے جس سے آپ تینوں جڑنا چاہتے ہیں ایک تاریخ بیان کی آپ نے افسوس یہ ہے کہ خفیہ ہاتھ خفیہ ہاتھ کی ہم بات تو کرتے ہیں مگر خفیہ ہاتھوں میں استعمال کون ہوتا استعمال تو آپ لوگ ہوتے ہیں اگر آپ انکار کر دیں تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی خفیہ ہاتھ اس ملک میں کوئی کام دکھا جائے بیہ صاحب نا ٹیلی فونیک رابطہ دی رہی کہ میں نو اونہ گلان دی خوشبو آ رہی توڑے رگر کہہ رہے ہیں اندھر لندن مجہرہ رکھوں میں آ رہے ہیں دیکھو اچھا ایک سوال بیرا آپ تینوں سے چونکہ آپ تینوں پاکستان کی جو اس وقت تین بڑی پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے یہ جو مختلف ممالک سے تہائف ملتے ہیں پاکستان کے صدر کو وزیراعظم کو یہ ہمیشہ معاملہ اٹھتا رہا ہے عدالتوں میں بھی گیا ہے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے پر نئے بریفرنسز بنوائے تھے زرداری صاحب کے خلاف نواز شریف صاحب کے خلاف یوسف رضا گلانی صاحب کے خلاف آج جب قوم ان سے سوال پوچھ رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملکی وقار مجروح ہوگا آپ ہی پہلے اس کا جواب دیجئے یہ آجے پرائیم نیسٹر تھے نا کوئی توفہ ملے ہی نہیں یہ تھے آجے کرکٹر میں لڑن ڈائڈ ہیں یہ انہی سو پانے میں تھے لوگ فین نے ایک تک دے لڑن ڈائڈ ہیں تو شاہ خانہ کے بارے سے بہت 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 بڑے ناموں پہ ازام لگے ہیں انہوں نے نیپ کو بھوکتا ہے پڑے بیہ صاحب نے بھی نیپ کو بھوکتا ہے زدادی صاحب نے بھی انہوں نے تو بھوکتنا چاہی دا سی آجے میں کیا کنیاں آپ رائیشن دے سن کوئی کیفٹ ہمزاد ہی بننی اور انہیں اپنے صاحب نا فٹ کی تھی ہمزاد صاحب نے ہاں جی ہوتے چھے بھائیدے نے میں نے بارہ وجہ دا نہیں پارٹی ڈاما ڈول کس گروہ یہ ساڑے آپ پچھ ٹیم ہی نہیں مرند ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ دو ہزار سترہ میں جب سینٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا اسی معاملے پر یہی توشہ خانے کے معاملے پر اس وقت آپ کی پارٹی نے بھی بلکل یہی کہا کہ جناب اس سے قومی وقار مجروع ہوگا آج آپ کی ساری پارٹی عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئی ہے ان کا بھی یہی معاملہ ہے سانو کہنا سننے نہیں ہے اٹھنا ہی ہے تھوڑے بسکٹ آئے بس ان کی سن لیجئے یوسف رضا گلانی صاحب پر یہی معاملہ تھا توشہ خانے کا زرداری صاحب پر یہی معاملہ تھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قوم بیٹھی ہے یہ آپ تینوں میں سے کس کے پیچھے چلے کس پر یقین کرے کس کی بات کو سچ ماننے مجھے تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ پورے پاکستان کو آپ سب نے مل کر توشہ خانہ سمجھا ہوا ہے اور دس پندرہ پرسنٹ دے کہ آپ سب کچھ سمیٹ لینا چاہتے ہیں نا 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 آپ لوگوں کے پاس تو تو اتنا پیسہ تھا یار آپ لوگوں کو تو یہ قانون بنانا چاہیے تھا کہ پوری دنیا کے جو بھی سربراہان مملکت تحائف دیتے ہیں پاکستان کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستانیوں کے تحائف ہیں اور وہ سارے تحفے سرعام نیلام ہوتے اور اس نیلامی سے جو پیسے آتے وہ آپ عوام کی خدمت پر لگاتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے جس سے سوال کرو وہ بجائے جواب دینے کے آپ پر الزام تراشی شروع کر دیتا ہے اسی جنہیں سیت پھڑی ہے نا اسی فواد چودری دی جگہ لینے چاہ رہے ہیں ویسے میاں صاحب آج یہ وعدہ کر سکتے ہیں آپ قوم سے کہ اگر کبھی آپ لوگوں کی حکومت آئی تو آپ یہ قانون بنا دیں گے کہ جتنے بھی غیر ملکی تحائف ملتے ہیں وہ پاکستانیوں کے ہیں پاکستانیوں کے نام ہیں اور ان کی نیلامی کر کے جو رقم آئے وہ پاکستانیوں پر خرچ ہو ایسا قانون بنائیں گے آپ لوگ آ کر کیا کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے ایسی خوبصورت بات موتیوں سے لگی ہوئی بات تو پھر آپ کیمرے کی طرف دیکھیں اور قوم سے وعدہ کریں کہ اگر کبھی آپ لوگوں کی حکومت آئی تو جتنے تحائف غیر مبالک سے ملا کریں گے وہ پاکستانیوں کے نام ہوا کریں گے اور پاکستانیوں پر خرچ ہوگی ان کی رقم یہ تو انہاں دی گورمنٹ آنے ہی انہاں کیمرہ میں انہوں پھڑوا دے گا تینوں پارٹیز مل کے وعدہ کریں اے دو کو کرالو میرا وعدہ ہویا ہے ناظرین ٹے ویدہز آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدین وقت ہو آئے ہمارے سیگمنٹ کا جو یقیناً آپ کو تو بہت پسند ہے کیونکہ آپ کے فیڈبیک سے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے مگر ہمارے کمیڈین دوستوں کی اس سیگمنٹ سے جان جاتی ہے جی ہاں شیریات اچھا جنہ پرانا شاعر ڈسکرز کر دینے تھے انہیں آپ فریش لگ دینے اوہ آگے پتہ نہیں ہے نا نو کنگا پھیر جان دینے اسی تقریباً اپنے ہر سیگمنٹ چینا شیریات تھوڑا تھوڑا کرنے یار شاعر شیر نہیں سنائے گا تو کیا سنائے گا شریع آپ شروع کریں میں آپ کے ساتھ ہوں یہ ہوئی نا بات دیکھوئے لیے اسی کمامہ میں دکھاؤں گے سخنور چاہے ہم ہو یا نہ ہو لیکن سخن شناست ہونا چاہیے کوئی شک نہیں کیا بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں میری اردو کافی گہری ہوتا ہے آپ خود ایک گہرے آدمی ہیں تو پھر ایک خوچ بے کے سوندہ تو کہہ جی پیسے مسلسل خوبصورت ہونے کی خاص بجی ہے یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ یہ مارے نہ مارے دو لوگ ہیں جو ضرور آپ کو ماریں گے کچھ بھی نہیں ہنی بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کا حسن نظر ہے سر تو ہی شاعر ہو کے کوئی پارا کام کرنا صرف لمحے پہ آگے تانو پکھا دے کے ڈیڑھ لاکھتا شیر لے رہے ہیں شاعر لمحے پہ آگے ایک ہے تو شاعر کھلوتا آپ کے سوال کا جواب انہوں نے دیا ہے یہ ہیں میر تخی میر صاحب آپ نے کہا کہ شاعر کچھ نہیں کرتا نا مصرہ کبھو کبھو میر صاحب فرماتے ہیں کبھو کبھو پرانی زبان ہے نا میر کے زمانے کی کبھو کبھو یعنی کبھی کبھی موضوع کرنا یعنی الفاظ کو ردم میں لے کر آنا شیر کی صورت میں خیال کو بیان کرنا موضوع کرنا مصرہ کبھو کبھو کوئی موضوع کروں ہوں میں یعنی کہ کبھی 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 ہوتا ہے کام مصرہ کبھو کبھو کوئی موضوع کروں ہوں میں کس خوش سلیقگی سے جگر خون کروں ہوں میں ارے بابا کیا بابا صرف جگر خون تو لاوا اللہ نئی قسم ہے میں انہوں نہیں پتا کیا کہتا ہے یہ بس آپ کی سمجھ کے لیے یہی تھا کہ ایک مصرہ کہنے کے لیے میر صاحب فرماتے ہیں کہ جگر خون کرنا پڑتا ہے بابا اچھا جناب آج کا شعر ہے تقریباً ایک سو پچیس سے تیس برس پرانا کیا بات ہے اے تو سے سال بدائی جا رہا ہے اور اس کے اوریجنل خالق کو ہم نے ڈھونڈا ہے اس لیے کہ یہ بھی اردو کے ان اشار میں سے ایک ہے جو شعر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہے کسی اور کا مگر دنیا کسی اور سے منصوب کر دیتی پرانے قبرستان ہے جو جان دی تیاری کر لگو کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکون دریا شور کرتا ہوا بیٹھا ہے سمندر اس سے کہیں زیادہ وسی ہے یعنی کہ سینکڑو دریا اپنی تمام تر وسطوں کے ساتھ سمندر میں سما جائیں تب بھی سمندر اس سے بڑا رہے گا سائل کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے بہت اچھے صوفہ تنکہ رہے ہیں آپ خاموش رہی ہیں ہم بیٹھے ہیں ہماری بات ہو رہی کیونکہ ان لفظوں کی سمجھ ہمارے علاوہ جی کو آئی نہیں سکتے اے خوچے شائر در نام دمدہ ہوش رسوا اچھا جی بتائیے اس شائر کے اوریجنل خالق کا نام کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے اور پائیے ایک لاکھ روپے کا اے نام شاہ جی اس شیر کا تو ساری دنیا کو پتا ہے اپنی ظرف دی وجہ تو نہیں سن خموش ہے نا دی ٹائٹ ایڈز بات تو کہنے دی ٹائٹ اے حضور جناب شاہ جی یہ محنو نام محمد علی جہور کا شہر لائیہ نا لاکھ روپے ہماری ہتھیلی پر رکھی کوکا صاحب آپ پیارے آدمی ہیں ہم دل نکال کے آپ کی ہتھیلی پر رکھ دیں گے مگر ایک لاکھ روپے اشلی نہیں رکھ سکتے کہ آپ کا جواب غلط ہے اچھا بس میں ساملہ آئے کہ منگن اللہ کسے لباس دا محتاج اچھا نہیں بیشتہ لوگ اس شیر کو مولانا محمد علی جہور کا ہی شیر سمجھتے ہیں اینا نوے تو ٹھیک پلے کھا لگا رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس بات کے قبول کرنے میں کیا آرہا ہے میں بھی ایک زمانے میں یہی سمجھتا تھا اور دیکھئے کوئی بھی شخص سب کچھ تو نہیں جان سکتا اس سیگمنٹ کا تو مقصد یہ ہے کہ شیر و عدب کا تذکرہ ہو جاتا ہے اپنے بزرگوں کا شورہ اکرام کا تذکرہ ہو جاتا ہے شیر کے تھرو کوئی اچھی بات لوگوں تک پہنچ جاتی ہے جب شورہ کے زمانوں کا تذکرہ ہوتا ہے جس زمانے میں وہ تھے اس زمانوں کا ذکر ہو جاتا ہے تہذیب کا ذکر ہو جاتا ہے کلچر کا ذکر ہو جاتا ہے تاریخ کا موضوع چھڑ جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں میں خود ایک زمانے تک یہ سمجھتا تھا کہ یہ مولانا محمد علی جہور صاحب کا شیر ہے اچھا جی دیکھئے اس مغالطے کی دو بڑی وجوہات تھی ایک تو ایرا وہی تھا جس سن میں یہ جو شیر ہے کہہ رہا ہے شورہ دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے اوریجنلی جس شاعر نے یہ شیر کہا ہے ان کی ڈیٹ آف برد بھی اٹھارہ سو اٹھتر ہے اور مولانا محمد علی جہور صاحب کی ڈیٹ آف برد بھی اٹھارہ سو اٹھتر ہے تو ایرا ایک تھا زمانہ ایک تھا ایک ہی اہد کے دونوں لوگ تھے مولانا کا ذکر چھڑا ہی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ طریقے آزادی میں مولانا کی کیا اہمیت تھی کیا کانٹریبوشن ہے ان کی بڑی کانٹریبوشن تھی جہور برادران کی تو مولانا کی زیادہ تر موضوعات خاص طور پر شاعری میں آپ کو سیاسی اور دینی نویت کی ملتے ہیں لیکن مولانا نے جو رومانوی اشار کہے ہیں معاملات پر جو اشار کہے ہیں وہ اس قدر رومنٹک ہیں کہ آپ کو استاد داخ کی یاد دلا دیں آج ان دو مند مکس کر کے ان اٹھ دا شرین دو آن دے سنا دیں انہیں تو اٹھ دو لاوہ پشارہ پڑھنا ہے آپ دیکھیں مولانا کے شعر ہے ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سودائی ہے ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سودائی ہے اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے آہ کیا بزرداری ہے کیا بزرداری ہے کیا خوب پرائش یہ ہو جب انہیں ہوشیں چاہا کہ سارا کل دس دنے لیں یہ جو ریلشنشپ میں وزرداری ہے یار یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے اس کی وجہ ہے کہ لوگ لوگوں سے پہچانے جاتے ہیں لوگ لوگوں کی شناخت ہوتے ہیں لوگ لوگوں کا وقار ہوتے ہیں رشتے ایک دوسرے کا غرور ہوا کرتے ہیں مجھے قتیل صاحب یاد آگیا لوگی کو رایا جی ایک قتیل صاحب سانوں قتل کراؤں گیا وہ میرا دوست ہے سارے جہاں کو ہے معلوم قتیل صاحب وہ میرا دوست ہے سارے جہاں کو ہے معلوم دغا کرے وہ کسی سے تو شرم آئے مجھے تو رشتے ایک دوسرے کا مان اور فخر ہوا کرتے ہیں اپنے لیے نہیں بعض اوقات اپنے پیاروں کے غرور کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں سے گریز کرنا پڑتا ضبط کرنا پڑتا احتیاد کرنی پڑتا وہ ایک اور شیر بھی ہے وہ جو بیجتے تھے دوائے دل یہاں وہ دکان اپنی بڑھا گئے کیسا میرا شیر لائٹ دے یہ نہیں کیا کہ وہ جو بیجتے تھے دوائے دل وہ فرم کہ وہ دکان اپنی بڑھا گئے اگر آپ کا ان جہلوں سے کوئی بات تنائی ختم ہو گئی ہے میں ہوں نا پچھانے آئے لاؤں شوہ شروع ہوں تو پہلے نا دیوار جانا لاؤں کے جہلو جہلو آپ اپنا کو تازہ کلام سنائیں نا ناصر محلوی صاحب اچھے سنائی چلیں اگر کچھ لکھا ہے نیا تو انہوں تازہ ہوا نے ہے دو سالوں میں لیکن کس طرح کے آپ نے یہ لوگ بٹھا رکھی ہیں اتنا اہم آدمی بیٹھا ہے آپ ہم پہ توجہ کریں ان بچوں کو کیا پتا شائری کیا ہوگا اہم بندے انہوں ہمیشہ فانسی ہوئی یہ سیاسی بات کر کے یہ بند کروا دے گا پہلے آپ بتائیں آپ اس سمندر کا ترزگہ کر رہے ہیں اچھا لفظ صحیح بول دینے ہیں انہوں سے موچنہ جل جان دینے ہیں ہمارے الفاظ جیسے بھی ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی نہیں میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مگر صاف تو ادا کریں باقی لوگوں کو بھی سمجھ آئے ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ترزگے کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ ترزگے کی میاں کیا ہو گیا آپ ان کی طرح ہمارا چیزہ لے رہی ہیں؟ نہیں نہیں میں چاہ رہا ہوں آپ کے لفظ ٹھیک سے ایک بار ادا کریں ترزگاہ ہماری الفاظ کیا؟ ترزگاہ درزگاہ؟ نہیں ترزگاہ ترزگاہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب جو شائری آپ ابھی شیر کے سمندر پہ شیر سنا رہے تھے جی جی اس پہ کبھی ہم کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ نے کبھی ترزگاہ کیا ہے؟ ترزگاہ ترزگاہ ایک بار یہ تذکرہ کرتے کرتے پڑے گے تھوڑے آپ انہیں آپ پہلے سمندر پہ شیر سنائیں پھر ہم سنائیں گے چھپڑ پہ اور ماجید ہوتے بہا کے سنائے گا سمندر پہ شیر دیکھا دیکھو نہیں ہے نہیں ہے انہیں اپنے کپڑے باڑھ یاد آگیا مجھے وہ کہہ رہی تھی سمندر نہیں ہے آنکھیں وہ کہہ رہی تھی سمندر نہیں ہے آنکھیں آنکھیں ہیں میں ان میں ڈوب گیا اعتبار کرتے ہو آپ نے پہلے ہی بہت بہت برباد کر دیا مجھے آگے بڑھنا ہے کیا جی ہماری سانی کے لیے کوئی کلو دے دیجئے یہ میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ اٹھارہ سو اٹھتر کی ان کی پیدائش ہیں اور ان کا نام تھا سید ابوالعالہ سید احمد مگر جو ان کا تخلص تھا جس نام سے یہ پہچانے جاتے ہیں وہ اب بھی اگر آپ بتا دیں تو لاکھ روپے آپ پھر کیفی آزمی ہو سکتا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ اٹھارہ سو اٹھتر کی پیدائش ہے ان کی کیفی صاحب کی تو پیدائش انیس سو انیس کی ہے دو ہزار دو میں ان کی وفات ہوئی معروف جو عدکارہ ہیں بھارت کی شبانہ آزمی صاحبہ کے والد تھے وہ ویسے کیفی صاحب کی تاریخ پیدائش انیس سو انیس بھی آتی ہے اور انیس سو اٹھارہ بھی آتی ہے میں نے کہا ریکارڈ کی درستی کے لیے یہ بھی بتاتے چاہتا ہے جیمز پر ہوں نے تصویر دو کنڈے بارش پہی رہے ہیں شاہد صاحب اور کیوں یہ کہا رہا تھے نام تے ہونے ہی چاہیے دیں لیکن تو انہوں پدائشان دا بھی پتا لالہ تھا تو اسی فدائیاں لندے رہے ہیں کیا جیب کوئی اور کلو دے دیں کلو منگی جانا پڑھنا نا اجھے دیکھیں ان کی پیدائش تھی لکھنو کی نا تو جو ان کا تخلص تھا جس نام سے جانے جاتے ہیں اس تخلص کے ساتھ یہ لکھنوی بھی لگاتے تھے ساڑیاں خواتینیڈیاں معصوم میں سبزیاں نے کچھ آکے کہہ رہے ہیں بھائی کوئی کلو ہے لکھنوی داس دیتا سالنا داس دیتا تریخ پدائش داس دیتی تیرے کی ٹینچن ہے گی وہ اپنا کام کرنڈ ہے انہیں تو اپنی ریڈی اگے کارتے ہیں ساغر صدیقی دا باندر ہوندہ ساغر صاحب نے باندر ہوندہ بڑی آمندہ دی ہوئے گی اچھا باندر ہوندہ منٹ نہیں کر رہے نہیں یار ساغر صاحب کا باندر ہونا کوئی کم عزاز کی بات ہے کیا تُسری باندر نو بچایا ہے اچھا جی میں ان کا نام آپ کو بتاتا ہوں مگر اس سے پہلے ان کا ایک اور خوبصورت شئر خدا بات راستہ دے وہ پیچھے فوٹ ہوں آپ اسی کلنا کرنی ہے سیکمنٹ کر دو مگنے اے شما تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح بتا دیتا ہوں ناتک لکھنوی صاحب کا یہ شیر ہے اے شما تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح اے شما تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح میں نے تمام عمر گزاری ہے واہ اے شما تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح